اچھا ایک چیز میں آج کل فیس بک دے ہوتے یوٹیوب دے ہوتے ایک کلپ وائرل ہویا ہے اہلِ تشیدہ زاکر ایک شیعہ دا وہ چھوٹا جا شتونگڑا ہے پتہ نہیں ہو انہوں اور پیوہ دا بھی اپنے دا پتہ ہے کہ نہیں بھائی تارک صاحب ایک کیمرہ میرے عل کرو ایک کلپ یوٹیوب دے سوشل میڈیا دے جتنا وائرل ہو سکتا کرنا علی حسن اسکری اس خبیص دا نائیں شیعہ دا زاکر ہے اے میرے موبائل دے اندر اس دا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اگر کوئی بات ہے جو دوست دیکھنا چاہے تو میں دکھانواستے بھی تیار ہوں ایک نہیں دو ویڈیو کلپ دے ایک شوکت رہ دا شوکت ہے اوڑیو مرد ہے اور میں سمجھ رہا ہے اے اسے بندے دی ہی کاپی کر کے اس نے مجلس دے بچ ابقواس کیتی ہے شیعہ دا مجمع ہے میں کہنا چاہنا چلو اے تا بیوکوف سی تجڑے اگر بین علیہ سانو بھی بیوکوف سمجڑے وا وا کر دے رہن جملہ کی بولے آسانو کہ میں دنیا دی تاریخ دے اندر وڈہ لیڈر انہوں سمجھا جاندہ ہے جدے کل مجمع زیادہ ہوئے ہیں لوگ زیادہ آنا دا جبکہ نہیں آندھا وڈہ اس انہوں سمجھا جاندہ ہے جدے کل بندے تھوڑے ہون لیکن ہون وفادار آندھا دنیا دی تاریخ دے اندر دو بندے آسے گدرے ہیں عظیم لوگ ادھرے ہیں آندھا انہوں میں تو آڈے تے چھڑ دینا فیصلہ تسی خود کر لینا کہ بڑا لیڈر کڑ ہے آندھا ایک لیڈر دا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لیڈر دا نام امام حسین آندھا فیصلہ تو آڈے تے کرنا میں بیخنا تسی کتنا کو سمجھ کے منو سن دے ہو کہندہ ہے جن دا اجالہ ہے محمد لوکا نو کہندہ نے آؤ میری طرف تے آندھا کوئی نہیں رات دے اندھیرے بچ حسین چراغ بھجا کے لوکا نو کہندہ جاؤ لوگ جاندے کوئی نہیں آندھا فیصلہ خود تسی کر لو بڑا لیڈر رہنا بیچو کردہ ہے آہل تشیدے نال تعلق رکھنے والے دوستان کے میں بات رکھنا چاہنا تسی کہندہ ہے اسی کلمہ محمد مصطفاد پڑھنے تے ایس کتے حرامی دے موچ لگام پاؤ تے حکام بالا نو بھی اسی کہنا چاہنے ایس چھتوں گڑے نو لگام تسی پاؤ نہیں تے جو دو سنیا لگام پائی تے پھر تھلوں لیا کہ اتو تک ہر بندہ ہل دے کہ ایک ہی اور ہے کیوں کہ ایسی ممتاد قادری دے پارٹی والے ہیں تا تو آڑے سامنے سلمان تسیر دا بھی حال گدرے ہیں تیڑا محمد مصطفیٰ دی گستاخی کرے سنی انہوں تکنا بھی جان دینے او دی زبان گدی بچو کھچنا بھی جان دینے اگر کوئی محمد مصطفیٰ دی تحیر کرے سنی پرداشت نہیں کرنگے میں کہنا چاہنا اوے علی نال تیرا کٹا سونے تیرے نال دو نسبتہ نے ایک تین ایک علی ایک حسن تیسری عسکری اے ڈیاں سونیاں نسبتہ تیرے نال نے تے پھر بگیردیاں کرنے پتہ نہیں تینوں اپنے باپ دا بھی پتہ ہے کہ نہیں تو کس ماندہ پتہ نے کس حرامی باپ دا تو نطف ہے تینوں شرم نہیں آئی مصطفیٰ دی زادہ تے اطلاز کر دیا اوے اگر امام حسین رب عزت دیتی ہے تے محمد کریم دی وجہ تو دیتی ہے اگر امام حسن نو عزت ملیے جب محمد کریم دی وجہ تو ملیے مولا علی نو عزت ملیے جب مصطفیٰ دی وجہ تو ملیے کائنات دی اندر جسنو بھی عزت ملیے رب نے مصطفیٰ دی صدقے بچ اطاقی تھی لہذا شیعہ کمیونٹیا کے گدارس کریں گا کہ آپ نے ایسے پہ ہودہ قسم دے تے پاگل تے چول تے بغیرت قسم دے زاکرانو خود سنبھالو جب سنیاں سنبھالی آتے پھر تو انو شکوا ہوئے گا کہ سنی ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں سنو اپنیاں جانا عزیز نہیں سنو محمد مصطفیٰ دی عزت عزیز ہے اسی مصطفیٰ کریم دے غلامہ اسی سب کچھ برداشت کر سکنے ہیں پر اپنے آقا دی توہیم برداشت نہیں کر سکنے خواہ کوئی بھی ہو بے اسی جنو مننے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہیں جسنو بھی مننے آج تک محمد کریم دی وجہ تو مننے ہیں اس واسطے اپنے ایسے چھتوں گڑے حرام دی پیدا بار میں تکم آگا کیوں قرآن کہندہ ہے حرمائی محبوب محبوب جڑا تیرا گستاخ ہے نا او ہے ہی حرام دائے قرآن فرمائی محبوب جڑا تیری گستاخ ہی کرے حلال دا نطفہ نہیں ہو سکدا حرام دائے مہت بی ناظر باس آب ایک جملہ کرنا چانا شہرِ کوفہ دے اندر امام آدم ابو حنیفہ بیٹھے سن پڑھا رہے ہیں بچے بیٹھ کے پڑھ دے پہنے قریب چھوٹے چھوٹے کچھ بچے کھیڑ دے سن پہنے او گیند یا گلی او رڈ دیاں امام پاک دے قریب آ کے ڈگی امام آدم ابو حنیفہ دے بچے سارے روک گیا پیچھے کھڑے ہو گئے اگے کوئی نہ آئے ایک بچہ کہندہ آؤ پھڑ کے کیوں نہیں لے اندے ہونا کیا امام صاحب پڑھا رہے ہیں تیاندہ امام ہی ہیں کہڑا کچھ اور شہد ہے بڑی بے باقی دے نہ لیا آ کے اٹھا کے لیا گیا امام صاحب نے جدو ادھائی انداز وے کیا آپ نے فرمایا اے بچہ پاکنال حرامی ہے اے بچہ حرامی ہے جدو تحقیق کیتی گئی تو پتہ لگیا واقعی حرامی ہے تو آپ نے پوچھیا حضور دھانو کی میں پتہ حرامی فرمایا علماء دے بارے جڑا بندہ اٹھا بے باق ہوئے اے حرامی ہوندہ ہے اے کیا جڑا باعمل عالم دین دا گستاخ ہوئے اے حرامی ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے اے حلالی کے میں ہو سکتا ہے اس واسطے اپنے اللہ زندہ جزاک اللہ جہاب سب جزاک اللہ اس واسطے آپ نے نہ چھتوں گڑے انو خود لگام پاؤ ورنہ پھر ساڑے تے تو انو اعتراض ہوئے گا سنی ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں امن چاہتے ہیں لیکن جب حضور کی عزت عظمت نموس کی بات آئے تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ کی عزت ہوتی ہے